جو ہم آتے ہیں ابھی تفصیلی جوابات کی طرف اس میں پہلا قویشن ہے علیف جو ہے رسالت کا مفہوم بیان کریں یہ آپ کے پیج نمبر سکس پر پہلا جو ہے اس میں یہی ہے کہ رسالت کا مفہوم بیان کریں اور یہ سارے جو ہے فرسٹ پورا پیلگراؤف یہ آپ کا چونکہ لنثی قویشن ہے تو اس لیے فرسٹ آپ کا فرسٹ قویشن ہو گیا اور دوسرا جو ہے اس میں ہے کہ دوسرا بے قویشن ہے کہ رسولوں پر ایمان لانے کے لیے کن باتوں پر یقین رکھنا ضروری ہے یہ بھی فرسٹ پیج بھی ہے پیج نمبر سکس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے رسالت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کا پختہ اس بات پر یقین پختہ رکھے کہ تمام رسول سچے تھے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ پورا جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک رسالت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے یہ قویشن نمبر ٹو ہے آپ کا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ قویشن نمبر ٹو آپ کا ہو گیا اور جی ہے اب نمبر ٹری تو نمبر جیم جو ہے رسالت پر ایمان کی تقاضی بیان کریں بیٹھا یہ ذرا جو ہے بچوں لینٹھی ہے کیونکہ رسالت پر ایمان کی تقاضی جو ہیں اس میں یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے کچھ تقاضی ہیں جنہیں پورے کرنا بہت ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضی درچ سے ہیں یعنی تقاضی میں رسول اور جس میں یہ ہے کہ یہاں سے لے کر آپ نے پہلے یہاں تک لکھنا ہے پھر اس میں یہ ہیڈنگ دینی ہے پھر اس کے نیچے آپ نے یہ لکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تقاضیم کرنا دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث ہے اس کے برقس بارکہ رسالت میں معمولی سی بیعت بھی انسان کی ساری زندگی کے نئے کامال پر بات کر دیتی ہے اور دنیا اور آخرت کی نیا کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام اتنی عزیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کو نہ صرف آپ کے سامنے اونچہ بولنے سے بنا کریا بلکہ ایسا کرنے والوں کو اس کے عامال کے زائر ہونے کی وعید بھی سنا دی پھر یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ ایمان مالو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کو اس طرح پکارو جیسے تم آپ اس میں ایک دوسری کو پکارتے ہو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے عامال برباد ہو جائیں تمہیں اس کا علم بھی نہ ہو ٹھیک ہے پھر اس کا دوسرا پوائنٹ جو ہے آپ نے یہ دینا ہے کہ حب رسول تو اس میں بھی آپ نے یہ لکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے پوائنٹ دینا ہے آپ نے پھر اس کے بعد لکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا ایمان کی تکمیل کے لئے لازمی ہے یہاں سے ٹھیک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ آپ کا ہر حکم مانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دیں ہر معاملے میں آپ کی ساتھ کو اپنی ساتھ پر مقدم رکھیں صحابہ اکرم بھی رضی اللہ علیہ وسلم کے بھی اس کا بھی طرز عمل یہی تھا ٹھیک ہے اور یہاں تک یہاں تک آپ لکھ لیں پھر اس میں لکھ لیں کہ اطاعت اور اطباع رسول نمبر تھرڈ جو ہے اس کا وہ ہے تو انسان کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی فرطاعت اور فرمبرداری میں گزارے اس کا مقصد حیات یہ اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے اور رسولوں کی اطاعت کرے چونکہ رسول اللہ تعالیٰ کے احکام ہی لوگوں کو پہنچاتے ہیں اس لئے ان کی اطاعت کرنا کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے بس یہی ہے میرے خیال میں بہت زیادہ اگر آپ کے لئے بڑا ہو جائے تو پھر مشکل ہو جائے گی بیٹا اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اتنے ہی کریں کہ جتنا آپ کو یاد ہو سکے تو یہ آپ تھرڈ اس کی ہیڈنگ دے دیں گے اور پھر اس کے بعد یہ تھوڑا سا لکھ لیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے فورتھ قویسچن ہے وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتِمِ النَّبِينَ تو یہ آپ کے کتاب میں ہے کہ آپ کے اس کتاب میں یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ پیج نمبر سیون پہ اور یہ پوری آیت پہ لکھی ہے اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے تو پھر آپ بچوں اس کا صرف ترجمہ ہی رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے نمبر دال کا آنسر ہو گیا اور نمبر ہی جو ہے اس کا ہے کہ حدیث کا ترجمہ لکھیں ٹھیک ہے لَا يُمِنُ أَحْدَكُمْ حَتَّى يُقُونُ حَوَاهُ تَبَنْ لِمَا جَأْتُ بِهِ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو اس کا بھی یہ پیج نمبر نائن پہ ہے اور اس کا اپنے ترجمہ لکھنے ٹھیک ہے یہ ہے کا آنسر ہو گیا ٹھیک ہے بچوں ٹھیک ہے موسیقی